السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو دی یوٹیوب چینل اور بیالوجی ایم سی کیوز سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی قدمت میں آذر ہوئے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جی لائز اسوم کے ڈیفرنٹ ایم سی کیوز کے حوالے سے لائز اسوم کے ایم سی ٹوپک سے ڈیفرنٹ ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے ان کے کریکٹ آپشن آپ کو بتائیں گے اور جو اپشن کریکٹ ہوں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ انکریکٹ کیوں ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے لائز اسوم کے ٹوپک سے ایم سی نمبر ون ہے what is the main function of the lysosome in a cell تو لائز اسوم کے مین فنکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں سیل میں تو یہ ہمارے پاس ہے جی اپشن ہے جی سینسیز آف دا پروٹین انرجی پروڈکشن انٹرسیللر ڈیجیشن اور سیلولر ڈیسپیریشن اگر ہم ڈیفرنٹ اپشن کو دسکس کریں تو سینسیز آف پروٹین جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ رائی بوسومز کا فنکشن ہے اور انرجی پروڈکشن جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ مائٹو کونڈریہ کرواتا ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے اپشن اپڈی سیلولر ریسپیریشن سیلولر ریسپیریشن بھی جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہے وہ مائٹو کونڈریہ ہی کرواتا ہے اور جو اوپشن ہمارے پاس جو ہے وہ پیچھے بجتا ہے انٹرسللور ڈیجیشن تو یہی رائٹ اوپشن ہے لائززوم کا لائززوم میں ہمارے پاس یہاں پر ڈیفرنٹ ڈائجیسٹیف اور ہائیڈرولیٹک جو ہے انزائمز پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے پاس یہ جو ہے یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ انٹرسللور ڈیجیشن کو کیری کرواتا ہے نیکس ہمارے پاس ہے ایم سکوز نمبر ٹو لائزوم آر سنگل ممبرین ویزیکلز دیکھ کنٹین ڈی این اے رائبوزوم لپرز ہائیڈرولیٹک انزائم تو جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا یہاں پر کہ اس میں ڈیفرنٹ ڈیجیسٹیو اور ہائیڈرولیٹک انزائمز ہوتے ہیں جس کے وجہ سے یہ انٹرسل اور ڈیجیشن کو کیری کرواتے ہیں تو یہاں پر جو اوپشن نمبر سی ہے وہ رائٹ اوپشن ہوگا ہائیڈرولیٹک انزائمز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ لائزومز میں پائے جاتے ہیں اور یہ سنگل ممبرین ویزیکل ہے تو یہاں پر ہمیں ایک اور کنسپٹ مل گیا کہ لائزوم ہے جو وہ سنگل ممبرین ویزیکل یا سنگل ممبرین آرگنیلی ہے ڈی این اے رائبوزومز جو ہیں وہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ نیوگلیس رائبوزوم اور کلوروپلاس یہ تین سیمی آٹونوموس آرگنیلیز ہیں تو یہ وہاں پر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں نیکٹ ہمارے پاس ایم سی پیز نمبر تری ہے what where are lysosomal enzymes inside before being transport to golgi complex تو golgi complex میں transport ہونے سے پہلے جو ہے وہ lysosomal enzymes جو ہے وہ کہاں پر بنتے ہیں different options ہیں ہمارے پاس golgi complex میں بنتے ہیں انڈو plasmic reticulum میں بنتے ہیں mitokondria میں بنتے ہیں نیوکلیس میں بنتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ right option ہے جی انڈو plasmic reticulum تو انڈو plasmic reticulum میں جو ہے وہ different lysosomal enzymes before being synthesized before being transported to the golgi complex تو انڈو plasmic reticulum میں lysosomal enzymes جو ہے بنتے ہیں یہاں پر جو ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہمارے پاس ایم سی پیز ہے تا نیو لی فارم لائز آم بیفور سٹارٹنگ دیر فنکشن آر نون ایس سکینری لائز آم ترچری لائز آم پرائمری لائز آم آٹو فیکوس آم تو یہاں پر ہمارے پاس جو نیو لی فارم لائز آم ہوتے ہیں بیفور سٹارٹنگ دیر فنکشن ان کو ہم کہتے ہیں جی پرائمری لائز آم اور پرائمری لائز آم جب ہمارے پاس ڈیفرنٹ ان میں جو ہے وہ food ویکیل یا contracted ویکیل کے ساتھ جو ہے وہ اپیٹ ہوتے ہیں جو ہے وہ combination بناتے ہیں different food ویکیل کے ساتھ یا پھر contractile ویکیل کے ساتھ تو انہیں ہم جو ہے وہ then وہ secondary جو ہے secondary لائز آم جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس primary اور scandalizosomes کا جو ہے وہ concept بھی یہاں پر جو ہے وہ discuss کر لیا ہم نے تو یہاں پر newly formed lizozome before starting their function جو ہے وہ primary lizozome ہوں گے which of the following is not a function of the lizozome تو ہمارے ہم نے وہ چیز دونی ہے جو ہمارے پاس جو ہے وہ lizozome کا function نہیں ہے intracellular digestion mcqs number one میں ہم نے discuss کیا کہ یہ right option ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں پر ٹھیک ہے autophagy بھی جو ہے وہ lizozome کرواتے ہیں اور next cellular division اور autophagy اور intracellular digestion یہ تمام جو ہے وہ lizozome کے hydrolytic اور digestive enzymes کے function ہیں تو cell division جو ہے ہمارے پاس یہ lizozome کا function نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ right option آئے گا what is the pH range of contents inside the lizozome neutral alkaline acidic basic تو lizozome میں ہمارے پاس جو ہے وہ جو content ہوتے ہیں lizozome کے وہ basically acidic ہوتے ہیں کیونکہ اس میں different جو ہے وہ hydrolytic اور digestive enzymes پائے جاتے ہیں تو acidic less than pH 7 جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ right option بنے گا next ہمارے پاس ہے جی mcqs number 7 ہے during intracellular digestion lizozome fuse with which type of the vesicles to break down their content peroxisomes centrioles indosomes and ribosomes تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ right option یہ بہو بنے گا وہ indosomes ہیں تو indosomes کے ساتھ lysosomes جو ہے وہ fuse کرتا ہے lysosomes جو ہے indosomes کے ساتھ fuse کرے گا تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ scantry lysosomes جو ہے وہ بن جائے گا scantry lysosomes جن جائے گا اور یہ then اپنے جو ہے وہ digestive functions جو ہے وہ perform کرے گا rise bosomes centrioles and peroxisomes کا جو ہے وہ جو ہے ہمارے پاس lysosomes کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے تو یہاں پر indosomes جو ہے وہ lysosomes کے ساتھ جو ہے وہ fuse کریں گے next ہمارے پاس ہے جی mcqs no.8 ہے which of the following is not one of the component breakdown by lysosomal enzyme تو lysosomal enzyme سے کون سا component ہے جو breakdown نہیں ہوتا protein lipid ہے sugar ہے نکلی اسر ہے تو ایسے کون سے enzymes ہیں جو ایسے کون سا component ہے جو lysosomes سے جو ہے وہ جو ہے وہ ہمارے پاس breakdown نہیں ہوتے تو ان میں ہمارے پاس جو ہے وہ sugar ہے protein lipids اور نکلی کے ساتھ یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ lysosomes جو ہے وہ breakdown کر دیتا ہے تو sugar جہاں پر جو ہے وہ right option ہے next ہمارے پاس ہے mcqs no.9 ان آٹو فیگی lysosomes are involved in the digestion of external pathogens orignally and cellular components extra cellular debris and food particles تو آٹو فیگی اگر ہم concept کو دیکھیں تو آٹو فیگی ہمارے پاس ہوتا ہے جی سیل کے جو ہیں ہمارے پاس old worn out particles جو ہوتے ہیں worn out particles ان کو جو ہے وہ lysosomes جو ہے وہ خود انرجی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کھانا شروع کر دیتا ہے تو orginalities and cellular components جو old cellular components ہوتے ہیں جیسے mitochondria ہے وہ بھی جو ہے جو ہے وہ lysosomes ان کو بھی جو ہے وہ digestion کرویتا ہے تو اس process کو ہم آٹو فیگی کہتے ہیں orginalities اور cellular components اپنے ہی جو ہے وہ کھائے گا اسی وجہ اس کا نام جو ہے وہ آٹو فیگی ہے فیگی کا مطلب جو ہے وہ eating اور آٹو سلف آٹو لیسس آٹو لیسس is a programmed cell death process where lysosomes release their enzymes leading to the disintegration of cell lysosomes are also referred to as apoptosomes necrosomes suicidal bags آٹو فیگو سومس تو یہاں پر جی اگر ہم lysosomes کے حوالے سے بات کریں تو lysosomes کو ہمارے جہاں پر جو ہے وہ suicidal bags بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ cell کی جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ disintegration کرانے میں جو ہے وہ helpful ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے جو ہے suicidal bag بھی کہا جاتا ہے جیسے ہم نے گول جی complex کو کہا تھا کہ وہ packaging کرواتی ہے cell secretion کی تو اسے ہم نے packaging ہوسف cell کہا تھا mitochondria ڈیپ کی production کرواتا ہے تو اسے ہم جو ہے وہ power ڈسف cell کہتے ہیں تو اسی طرح lysosomes جو ہے ہمارے پاس یہ suicidal bag کہلاتے ہیں نیکس مارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ڈیسکس کر لیا ہے تو راف انڈوپلازمی کرٹکولم جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ lysosomes کی synthesis کرواتا ہے راف انڈوپلازمی کرٹکولم سے جو ہے وہ secretion smooth انڈوپلازمی کرٹکولم میں آتی ہیں smooth انڈوپلازمی کرٹکولم سے گول جی complex میں اور گول جی complex سے دین ہمارے پاس جو ہے وہ lysosomes میں آتی ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے نیکس ڈیسکس ہے جی ٹویلو ایم سیڈوز ڈیورن انٹرسیلولر ڈائیزیشن which structure is formed when lysosomes fuses with food vacuum تو انٹرسیلولر ڈائیزیشن کے دران جو ہے کونسی ایسی structure ہے جو ہمارے پاس بنتی ہے جب lysosomes جو ہے فیوز کرتا ہے فود ویکل کے ساتھ انڈوزوم بنتا ہے آٹوفیگوسوم بنتا ہے سکینڈری lysosomes بنتا ہے فیگوسوم بنتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ سکینڈری lysosomes بنتا ہے جیسے میں نے آٹوفیگی کے پوریسیس میں جو ہے وہ بنے گا جب یہ کسی بھی اورگنیلی کو جو ہے اور ناوٹ اورگنیلی ہے اس کو جو ہے وہ اپنے انگلف کرے گا پرائیمری lysosomes تو دین جو ہے وہ سکینڈری lysosomes بنے گا اس کو سپیسپیکلی ہم آٹوفیگوسوم کہتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو تھے ایم سی گوز lysosomes کے ٹاپک سے جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسان دیکھئے گی ویڈی پسان دیکھتے سے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ اگر آپ اس چینل پر نہیں ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو میں تھے ناوٹ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ